بہت اچھا سوال ہے اور آج کل بڑا اس پہ لوگ بات بھی کرتے ہیں ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے ہر وقت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس صورت کے بارے میں لکھا ہے اور ہمیشہ سے علماء اس پر لکھتے رہے ہیں اس صورت کے بارے میں امام رازی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت عقل پرستوں پر بہت بھاری ہے یہ باقیدہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ صورت عقل پرستوں پر بہت بھاری ہے کیوں؟ اس لئے کہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر بھی ایسے مفکر ایسے سکالر گزرے ہیں جنہوں نے معجزات کا بھی انکار کیا ہے انبیاء کے معجزات کا بھی انکار کیا اور کوشش کیے کہ ان کو کسی طرح کسی سبب سے جوڑ دیا جائے کہ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا یہ تو اصل میں یہ تھا اس کے پیچھے یہ لوجک تھی یہ تھی اس وجہ سے ایسا ہو گیا کوئی بھی کرے گا تو ایسا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں اس چیز کو واضح کیا ہے کہ میں تمہاری عقل سے ماورہ ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ میرا ہر کام تمہاری عقل میں آ جائے دیکھیں اس کی بہت آسان مثال یہ ہے کہ ایک دس سال کا بچہ ہے یا پانچ سال کا بچہ ہے اور ایک اس کا والد ہے جس کی تیس پیندیس چالیس سال ہوں اب وہ والد ایک کام کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر اپنے بچے کو وہ کڑوی دوائی پلا رہا ہے تو اب پانچ سال کا بچہ جب دوائی پیے گا وہ کہے گا مجھ سے کہتا ہے میں تو بڑی محبت ہے تم سے اور میں تمہارے لئے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا میری والدہ کہتی ہے کہ میں تم محبت کرتی ہوں اور ابھی یہ کڑوی دوائی میں بیمار بھی ہوں اور اوپر سے مجھے کڑوی دوائی بھی پلا رہی ہے اب بچے کی عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی لیکن والد اور والدہ کی اس سے محبت ہے ان کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ کڑوی دوائی اس کا علاج ہے اب اگر بچہ یہ کہے کہ میری عقل تو اس بات کو نہیں مانتی میری عقل تو اس بات کو نہیں مانتی اور یہ میرا والد مجھے دوائی پلا رہا ہے تو والد اس سے یہی کہے گا کہ بیٹا تمہاری عقل ابھی بہت چھوٹی ہے تم ابھی بہت چھوٹے ہو تو بھائی جب پینتیس سال کے آدمی میں اور پانچ سال کی عقل میں فرق ہے تو اللہ اور بندے کی عقل میں کوئی فرق نہیں ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے یہ کام سمجھ میں نہیں آتا یعنی اس کا تقابل کیا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایک انسان کا تقابل کیا ہے جب انسان یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آرہا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی صورتیں ذکر کر کے یہی ہمیں سمجھایا ہے کہ بھائی جب میں کوئی کام کرنے پر آتا ہوں تو پھر تمہارے یہ جو سارے ازبابیں پیچھے رہ جاتے ہیں میں پھر جس چیز سے کام لیتا ہوں تو میں سمجھ میں بھی نہیں آسکتا اس لیے موجزات کا انکار کرنا یا ہر موجزے کو کسی سبب سے جوڑنے کی کوشش کرنا یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہم بھی جن اسباب میں محدود ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہی اسباب میں محدود ہیں جن اسباب کے ذریعے ہم کام کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہی اسباب کے ذریعے کام کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مجھے تمہارے کسی سبب کی ضرورت نہیں میں جب جو چاہتا ہوں اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَقُن میں كُن کہتا ہوں تو وہ كُن کے بعد فَيَقُن خُد ہی ہو جاتا ہے